بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لئے دوسرے لوگ پڑھتے ہیں کیا یہ درست ہیں دیکھیں اب یہی مسئلہ ہے جب ہم شریعت کے مطابق کام نہیں کرتا اور منمانی کرتے ہیں تو پھر شریعت کو بدلنا شروع کرتے ہیں اب دیکھیں کیا سوال ہے اور واقعے میں لوگ کرتے ہیں جس نے دیڑھ لاکھ بار سوال لاکھ بار ستر ہزار بار اگر زندگی میں لا الہ الا اللہ نہ پڑھا ہو تو بولے روز قیامت اس کو سوال جواب میں آسانی ان سے پوچھوں میں نے وہی سوال کیا تھا جب ہم یہ کام کرتے ہیں ستر ہزار سوال لاکھ بار تو گ سوال لاکھ بار میرے صحابہ پڑھا کرو ماف ہوں گے ستر ہزار بار اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے سوال لاکھ بار یا دیڑ لاکھ بار یا ستر ہزار بار نہیں پڑھا روز خان کی ہوں گا گویا یہ ہے شریعت سازی ہم نے خود ایک شریعت پیرلل بنائی نبی کی شریعت کے بازوں نبی نے نہیں بتایا آپ بول رہے ہیں جو نہیں کریں تو اور پھر ایڑی چھوٹی کا سوال لاکھ یہ لوگ بھیجنا چاہتے ہو ستر ہزار اور ایک لاکھ اور سوال لاکھ مجھ بھی کر کے بولتے ہیں ہی سال کرو وہ پڑھوا کے لے رہے ہیں آؤٹسورسنگ بھی ہوتی اس کے اندر مدر سے کوئی دے دو بچے پڑھ کے دے دیں گے ان کو دے دو فلاں یہ سب سنت نہیں ہے اپنے زندگی میں پڑھنا ہے لا تعداد پڑھنا ہے کوئی تعداد فکس نہیں ہے اس کی کوئی مخصوص تعداد میں نہیں مطلب آپ ضرور بتاتے ہیں میرے صحابہ ستر ہزار بار ایک لاکھ بار سوال لاکھ بار ڈیڑھ لاکھ بار تین لاکھ بار ستر لاکھ بار نہیں بتایا مطلب اس کو پڑھنا ہے کوئی فکس تعداد میں نہیں اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے واقعی میں میت کے سوال جواب میں آسان ہی ہوتی ہے صحابہ کو اللہ کے رسول صحابہ نے کیا پچھا اللہ کے رسول ہم خبروں میں جائیں گے مٹی کے بد بن جائیں گے ماں عائشہ کی عبر یہ اللہ کے رسول میں تو ایک ضعیف عورت ہوں کمزور عورت ہوں میں کیسے جواب دوں گی تو آپ نے بتانا تھا نا عائشہ تو ستر ہزار بار پڑھ لے اے میرے صحابہ تم سوال لاکھ بار پڑھ لو نہیں بتایا نا کیا کہا کلمہ توحید کی برکت سے تمہارے خدم اللہ جمع دیں گا کوئی فکس عادت بتائی کہ لیکن سوال لاکھ دیڑ لاکھ دو لاکھ ستر ہزار نہیں نہیں کر لیے تو کیا وہاں میرے بھائی مسئلہ یہی تو ہے تمہاری اقلوڑ سمجھ کا کر لیے تو تم شریعت سازی کر رہے ہو دین میں ایجاد کر رہے ہو نئے کام کر رہے ہو اور ایک بندوں کی بنائیوی شریعت اللہ کی مخابلے ملاکہ کھڑ کر رہا ہے یہ گناہ حکم سے سلزد ہو رہا ہے اس بات کو سمجھیں تو لہذا کوئی تعداد فکس نہیں مید کے لیے یا کوئی زندہ کے کہیں کہ تے ہیں ہاں پڑھئے کوئی ضرور نہیں ہے دیڑ لاکھ کوئی ضرور نہیں ستر ہزار کوئی ضرور نہیں سوال لاکھ نہیں پڑھ لیا تو کیوں پڑھیئے呢 کہیں پڑھئے لیکن یہ مت سمجھے کہ دیڑ لاکھ پڑھنے سے سوال جواب میں آسان ہی ہوتی ہے نہیں پوچھ جاتے اور سوال او جواب سے تو پائی پاس ہی نہیں کسی کو بھی سب کو دینا ہی ہے قبر میں بھی اور آخرت میں کوئی حدیث نہیں اس میں یہ کہا جائیں گا کہ بغر سوال جواب کے جائیں گے بغر حساب و کتاب کے ج جائیں گے حدیث میں الفاظ ہے بغر سوال و جواب کی نہیں جائیں گے قبر میں ساروں کو سوال کا جواب دینا ہے آخرت میں حدیث میں الفاظ ہے ابن آدم کی قدم اللہ کے پاس جم جائیں گے کب تک جب تک یہ پانچ سوال کی جواب نہ دے خبر میں منکر نہ کی رہا کے تین سوال کے جواب پوچھیں گے آٹھ سوال کے جواب تو سب کو دینا ہی ہے کسی بھی حال میں ہاں حساب کتاب کے بغر ستر ہزار لوگ جانے والے وہ سوال اور جواب کے بغر نہیں ہے کوئی کہا بڑے سوال نہیں ہوں گے کیسے نہیں ہوں سب سے ہوں گے سوال ٹھیک ہے آپ سم نے صحابہ سے کہا تم اپنی خبروں میں آزمائے جاؤں گے سوال اور جواب سے تو محمد آپ کون ہوتے ہیں آپ سم بتاتے ہیں میرے صحابہ خبروں میں آزمائے جاتے ہو لہذا سوال لاکھ پڑھ لو دیڑھ لاکھ کا سٹاک کر لو ستر آزار اٹھا کے رکھ لو نہیں کہا تو گویا اسی کو اس لئے منیشن ہوگا نا جب ہم ایسے کام کرتے ہیں تو گویا ایک طرح سے ہم شریعت سازی کرتے ہیں اپنی من مانی بنائی شریعت کو لاغو کرنا جاتے ہیں جو سب سے بڑا خطرہ ہے دین اور ایمان کے لئے کہ انسان آخرت میں جہنم میں جائیں گا اس بنیاد پہ کہ اس نے شریعت سازی کی ان کاموں کو کیا اور یہ کیا کہ نبی کو نہیں پتا صحابہ کو رفت کر رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ایسے تمام کاموں سے اپنی نفس کے مفاظت کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے آپ اپنا تعاون ہمارے بینگ اکاؤنٹ یا ویسٹرن یونٹ کے ذریعے ہم تک بھیج سکتے ہیں اور ایک بات ہاں کوئی رخ چھوٹی نہیں ہوتی تو آپ ضرور اس میں اسلام علیکم رسل سنٹر کا خیال رکھیں اور بالخصوص آنے والے رمضان میں آپ اپنا تعاون ہم تک بھیجیں اللہ تعالیٰ آپ کی جان و مال نے برکاتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ